دیکھئے یقوب کا عام خط یقوب کا عام خط نئے اہد نامے میں اس کا پانچوہ باپ اور اس کی تیرمی آیت سے میں پڑھوں گا آپ کے سامنے یقوب کا عام خط اس کا پانچوہ باپ اس کی تیرمی آیت سے یہاں پر یوں مرکوم ہے اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے اگر خوش ہو تو ہم کی گیت گائے اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداون کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لئے دعا کریں جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائیں گے اور خداون اسے اٹھا کھڑا کرے گا اور اگر اس نے گناہ کیے ہو تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لئے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے ایلیا ہمارا ہم طبیت انسان تھا اس نے بڑے جوچ سے دعا کی کہ مینا برسے چنانچہ ساڑھے تین برس تک زمین پر مینا برسا پھر اس نے دعا کی تو آسمان سے پانی برسا اور زمین میں پیدا بار ہوئی اے میرے بھائیو اگر تم میں کوئی راہے حق سے گمراہ ہو جائے اور کوئی اس کو پھیر لائے تو وہ یہ جان لے کہ جو کوئی کسی گنے گار کو اس کی گمراہی سے پھیر لائے گا وہ ایک جان کو موت سے بچائے گا اور بہت سے گناہوں پر پردہ ڈالے گا خدا کے پاک کلام پڑے جانے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو اس حوالے سے آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ آج کا ٹاپک کیا ہے کوئی بتا سکتا ہے دعا اور دعا جو ٹاپک ہے یہ کلیسیوں میں دیکھا گیا کہ سب سے بورنگ ٹاپک ہے کیونکہ دعا کرنا جو ہے یہ مشکل کام ہے مشکل اس لیے کیونکہ یہ روحانی کام ہے اور جس اور روح ایک دوسرے کے مخالف ہیں جس نہیں چاہتا کہ روح مداخلت کرے اور روح چاہتا ہے کہ جسم پر غالب رہے اس لیے دعا جو ہے یہ ایک مشکل کام ہے اور دعا کیسے کی جاتی ہے دعا کا کیا وقت ہے دعا کیا ہے دعا کس کے لیے کرنی چاہیے کتنے وقت کرنی چاہیے یہ آج ہم نہیں سیکھیں گے بلکہ آج ہم سیکھیں گے کہ خدا کا دعا میں یا جو دعا ہم کرتے ہیں خدا کا اس میں کیا کردار ہے خدا اس وقت کیا کر رہا ہوتا ہے یا اس کی صفات دعا میں ہمارے لیے کیا کچھ برکات مہیا کرتی ہیں تو یہ آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے جب یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ راستباز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے تو ایک تو پہلی بات ہے کہ دعا کرنے والے کو راستباز ہونا چاہیے اور راستباز ہونے کے لیے رومیوں کی خط میں پالوس رسول اس طرح فرماتے ہیں تیسرے باپ میں کہ کوئی بھی راستباز نہیں ایک بھی نہیں کیونکہ شریعت کے احمال سے کوئی شخص راستباز نہیں ہو سکتا سب نے گناہ کیا اور خدا کی حضوری سے باہر ہے تو پھر راستباز کون ہو سکتا ہے انجیل یا خوشکبری یہ ہے کہ ہم شریعت پر عمل کرنے سے راستباز نہیں ٹھہرتے بلکہ خدا کے فضل سے راستباز ٹھہرتے ہیں ہم اپنے عمل یا عمال سے راستباز نہیں ٹھہرتے بلکہ ایمان سے راستباز ٹھہرتے ہیں مسیح کی جی اٹھی قدرت سے راستباز ٹھہرتے ہیں اور ایمان کس چیز پر کہ یسو مسیح نے ہماری خاطر سلیب پر اپنی جان دی ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کیا اور ہمیں وہ ساری راستبازی جو مسیح نے پوری کی ساری شریعت جو مسیح نے اس زمین پر رہتے ہوئے پوری کی وہ ہمارے خاطر میں ڈال دی تو ہم راستباز ٹھہرتے ہیں اور میرا ایمان ہے کہ اکثریت یہاں پر راستباز لوگوں کی موجود ہے لیکن جب راستباز دعا کرتے ہیں اور دعا کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات جواب نہیں آتا دعا کا تو دعا کرنا تو شروع کرتے ہیں نیا سال آنے والا ہے ہم پلان کریں گے کہ اب نئے سال میں اس اس وقت میں دعا کروں گا وہ ایک دو ہفتے دعا کرتے ہیں لیکن جب خاطر خاطر نتائج نہیں نکلتے یا ہم کچھ ایسا فیل نہیں کرتے تو آہستہ آہستہ ہم دعا سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو راستباز کی دعا سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ راستباز کی دعا کے اثر سے جو اثر لفظ ہے یہ کیا ہے راستباز کی دعا کا اثر جب ہم ایلیا کے بارے میں ہم نے پڑا ہے حوالے میں کہ ایلیا دعا کرتا تھا آسمان سے آگ نازل ہو تو آگ نازل ہوتی تھی جب ایلیا دعا کرتا تھا کہ آسمان سے پانی نازل ہو پانی نازل ہوتا تھا دعا تو ایماندار ہوتے ہوئے میں بھی یہ چاہتا ہوں اور آپ بھی یہ چاہتے ہوں کہ دعا ایسی کریں کہ جس کے نتائج نکلیں جس کے نتائج نکلیں ہماری دعاوں کا جواب آئے تو ہم دیکھیں گے کہ ایلیا کی زندگی میں ایسا کیا تھا کہ وہ دعا کرتا تھا اور اس کو فورا جواب ملتا تھا دو چیزیں بیان کروں گا ایک یہ کہ ایلیا مرد دعا تھا دعا کرتا تھا یہ وہ حصہ ہے جس کے بارے میں آج ہم نہیں سیکھ رہے لیکن یہ کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ کلام اور عمل ہی اثر پیدا کرتا ہے یقوب کے خط میں یہ بھی بات لکھی ہے کہ کلام اور اثر دونوں اگر کریں گے تو پھر اثر پیدا ہوتا ہے ایک تو وہ مرد دعا تھا دعا کرنے والا شخص تھا دوسرا یہ کہ وہ خدا کو جانتا تھا کہ وہ جو دعا کرے گا اس کا جواب دینے کی وہ قدرت رکھتا ہے اور ایسا ہی کرے گا اور وہ اس کی مرضی کے مطابق دعا کرتا اور اس کا جواب اس کو فورا ملتا اور جب خدا کے بارے میں جانا جاتا ہے تو ہمارا ایمان انکریز ہوتا ہے ہم نے پڑھا ہے کہ جو دعا ایمان سے کی جائے گی ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے سننا مسیح کے کلام سے اور سننا یہ سننا کہ خدا کیا ہے خدا نے ہماری زندگی میں کیا کیا اور خدا ہمارے لئے کیا کر رہا ہے اور خدا ہمارے لئے کیا کچھ کر سکتا ہے یہ ہے ایمان اور جیسے جیسے کوئی شخص کلام میں بڑھتا جاتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی ایمان میں بھی بڑھتا جاتا ہے تو کلام زندگیوں میں اثر پیدا کرتا ہے ہماری دعا میں اثر پیدا کرتا ہے اب جب خدا ونیسی مسیح نے ہمیں دعا کرنا سکھا ہے تو اس نے کہا کہ اپنا دروازہ بند کرو کوٹری میں جاؤ اکیلے میں دعا کرو تنہائی میں پوشیدگی میں کہ تمہارا آسمانی باپ جو پوشیدگی میں ہے تمہاری دعا سن کر جواب دے گا اب کرسچینٹی میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اکیلہ کچھ بھی نہیں ہے اکیلہ انسان نہیں ہے اگر آپ اکیلے بھی ہوتے ہیں پھر بھی آپ اکیلے نہیں ہیں کیونکہ ہم خدا باپ سے دعا کرتے ہیں خدا بیٹے کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں یا اس کے نام سے دعا کرتے ہیں تیسرا ہولی سپیرٹ میں دعا کرتے ہیں روح کی رفاقت شراکت میں اس کے مسا کے نیچے تو جب ہم دعا کر رہی ہوتے ہیں تو ایک تو ہم اکیلے ہوتے ہیں وہاں پر پھر خدا باپ ہوتے ہیں پھر خدا بیٹے ہوتے ہیں پھر خدا رول کتس ہوتے ہیں اور جو اس رکس دعا میں بڑھ جاتا ہے جو اس چیزوں کو سمجھا ہے اور بھی چیزیں ہوتی ہیں دو بلکہ تین ایک پاک فرشتوں کا عمل دخل شروع ہو جاتا ہے ایک بدروحوں کا عمل دخل شروع ہو جاتا ہے اور اماندار بھی جب ہم اکیلے بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نہیں جانتے کہ اس وقت کون سا اماندار آپ کے لئے بھی دعا کر رہا ہے تو جب ہم اکیلے بھی دعا کرتے ہیں تو اس وقت اکیلے نہیں ہوتے بلکہ بہت سا لوگ یا بہت سی ہستیاں جس میں الہی اور جس میں انسانی شخص موجود ہوتے ہیں تو کرسچینٹی میں اکیلے کا تصور نہیں ہے تو جب آج ہم یہی دیکھیں گے کہ جس خدا کو ہم مانتے ہیں وہ تسلیس کا خدا ہے خدا باپ خدا بیٹا خدا رول کتس اور اکثر ہم لوگ کوئی شخص ہم سے سوال کرتا ہے تسلیس پہ تو ہم بہت کنفیوز ہوتے ہیں تو میرا ایمان ہے کہ جب آپ آج ہم خدا باپ خدا بیٹے اور خدا رول کتس کے بارے میں جانیں گے دعا کے حوالے سے تو ہماری بہت سی کنفیوزن دور ہوگی اور ہم ایمان سے بھریں گے جب میں خدا باپ کا ذکر کروں گا خدا باپ جو پہلی الہی شخصیت اکنوم جس سے خدا ونیسو مسیح نے ہمیں سکھایا کہ جب تم دعا کرو تو آئے ہمارے باپ سب سے پہلی بات تو باپ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ قادر مطلق ہے وہ تمام دنیا پر اختیار رکھتا ہے بلکہ پوری کائنات پر اختیار رکھتا ہے ایک بھی پتہ درخت سے اس کی مرضی کے بغیر نہیں گرتا وہ سب جگہ موجود ہیں اور وہ کیوں موجود ہیں کیونکہ جو چیزیں اس نے بنائی ہیں اس کو وہ قائم رکھ سکے انسان خود سے اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکتا یہ درخت یہ پودے یہ سورج چاند جو صبح میں سورج نکلتا شام کو غروب ہوتا ہے اس وجہ سے غروب ہوتا ہے کہ خدا سب جگہ موجود ہے اور اس نے کائنات کو سنبھالا ہوا ہے اور ہمیں بھی وہ سنبھالتا ہے خدا کل ہی علم لگتا ہے خدا کا علم نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے اور نہ اس کے لئے کوئی چیز سرپرائز ہوتی ہے ہمارے لئے بہت سارے سرپرائز ہوتے ہیں کوئی بھی چیز ہماری زندگی میں نہیں ہوتے ہیں ہم ڈر جاتے ہیں یا خوف زیادہ ہو جاتے ہیں سرپرائز یہ کیا ہو گئے یہ تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں یا کوئی چیز ایونٹ ہو جاتی ہے لیکن کوئی بھی چیز دنیا میں ایونٹ ہو جائے کچھ بھی بن جائے وہ خدا کے لئے نئی نہیں ہوتی خدا میرے اور آپ کے ذہنوں کے اندر اس وقت یا کیا چل رہا ہوتا ہے خدا جانتا ہے ہمارے دلوں کے اندر تک خدا جانتا ہے کہ خدا کہ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کیا کرتے ہیں اور کیا ارادہ رکھتے ہیں خدا کے بارے میں تو میں صبح سے شام تک بولتا رہا ہوں کوئی کم ہوگا کیونکہ خدا کی ذات کو انسان اپنی اکل سے نہیں سمجھ سکتا انسان ہوتے ہوئے صدیوں سے انسان اپنے آپ پر تحقیق کر رہا ہے میڈیکل سائنس اس پر تحقیق کر رہی ہے کہ انسان کیا ہے لیکن ابھی تک روز کوئی نہ کوئی چیز نہیں دریافت ہوتی اچھا یہ بیماری کا علاج مل گیا اس میں یہ چیز مل گئی اس میں یہ چیز مل گئی تو انسان ہوتے ہوئے انسان آج تک اپنے آپ کو پوری طرح نہیں جان سکتا تو اس طرح خدا کو بھی جاننا نممکن ہے لیکن خدا کے کلام کے لئے شکر ادا کرتے ہیں کہ جتنا انسانوں کے لئے ضروری ہے خدا نے اس کلام میں لکھوا دیا ہے اب اس سے بڑھ کر ہمیں نہ سوال کرنا چاہیے نہ ہی پوچھنا چاہیے جو کچھ کلام میں لکھا ہے اس پر تکیہ کرنا چاہیے اب خدا کی ہستی یہ ہے کہ یہ چھوٹی سی ہماری زبان ہے چھوٹی سی اور اس چھوٹی سی زبان پہ چھ ہزار ٹیسٹ برڈ ہیں مطلب چھ ہزار ایسی چیزیں ہیں جو مختلف چیزوں کا ٹیسٹ ہمیں دیتی ہیں چھ ہزار چیزوں کا ہم ٹیسٹ لے سکتے ہیں اپنی اس چھوٹی سی زبان سے اور یہ جو چھوٹا سا ناک ہے اس سے ہم بیس ہزار خشبوئے مختلف سونگ سکتے ہیں تو یہ تو انسان ہے کہ انسان کے بارے میں کیا ہے اور انسان اگر اس زمین پہ دیکھا جائے تو ایک ذرے کی ماند ہے زمین بہت بڑی ہے اور یہ زمین جو ہے یہ کائنات میں ایک ذرے کی ماند ہے تو خدا کتنا بڑا ہے یہ دیکھیں ہوں کہ خدا کو جاننا ذرا مشکل ہے لیکن یسو مسیح نے ہمیں سکھایا ہے اے ہمارے باپ خدا ہمارے لیے میرے لیے آپ کے لیے وہ باپ ہے اس سے بڑی ہمارے لیے خوش قسمتی کہلو یا برکت کہلو کہ انسان اس لائک نہیں ہے لیکن خدا نے ہمیں بیٹے اور بیٹیاں بنایا ہے بلایا ہے اور یہ ہم خود سے نہیں کہتے باپ یسو مسیح نے ہمیں سکھایا ہے اور دعا سیکھنی پڑتی ہے شاگردو نے بھی کہا تھا کہ ہمیں دعا کرنا سکھا دعا مشکل کام ہے اور اس کو سیکھنا پڑتا ہے اور آپ بھی اسے سیکھئے جہاں تک ہو سکے کتابیں پڑھیں جو بھی موقع ملتا ہے دعا کے بارے میں سیکھئے یہ مشکل کام ہے اسے سیکھنا پڑتا ہے شاگردو نے بھی اس کو سیکھا تو خداون یسو مسیح نے پہلی بات بتائی کہ آئے ہمارے باپ اور خداون یسو مسیح پہلی شخصیت ہے جو خدا کو اتنی بڑی ذات کو باپ کہہ کر پکارتے تھے جو خداون یسو مسیح لفظ استعمال کرتے تھے اوریجنل لینگویج کا وہ تھا اببہ اببہ اس لفظ سے میں تو بڑا اچھی طرح واقف ہوں کیونکہ میں بھی اپنے باپ کو اببہ ہی کہتا تھا اور یہ پہلے لفظ بہت عام تھا اببہ ہی سب اپنے باپ کو کہتے تھے لیکن پھر جیسے جیسے جدیدیت آتی گئی پھر یہ اببہ سے ڈیڈی بن گیا پھر ڈیڈی سے پاپا بن گیا پاپا سے پا بن گیا پھر بابا بن گیا پھر اب پتہ نہیں کیا فیشن چل رہا ہے مجھے نہیں پتا لیکن جو اریجنل جب یسو مسیح کے موہ کے الفاظ تھے یا وہ جو کہتے تھے وہ کہتے تھے اببہ تو میں تو یہ ریکمنٹ کروں گا جن کے ابھی بچے نہیں ہیں جن کے بڑے ہو گئے ہیں وہ تو شاید یہ عادت نہیں ہے مطلب الفاظ چینج نہیں کر سکتے لیکن میں یہ ریکمنٹ کروں گا کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں کہ آپ اببہ لفظ کہیں کیونکہ یہ بیبلیکل ہے اس کی فاؤنڈیشن ہے بائبل میں تو جب ہم باپ کہہ کر اس کی حضوری میں آتے ہیں اور خدا نے ہمیں کیوں بنایا یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کیوں بنایا خدا نے خدا نے ہمیں اس لیے بنایا ہے خدا تو حالانکہ اپنے اندر کسلت رکھتا ہے اس کے اندر یہ ایک فیملی ہے خدا باپ خدا بیٹا خدا رول کدس خدا نے ہمیں اس لیے اور اس نے بڑھایا ہے اور میرے لیے شکر گزاری کی بات ہے اور آپ کے لیے بھی شکر گزاری بات ہے کہ ہم اس کے خاندان کا حصہ ہیں ہم اس کے خاندان کا حصہ ہیں اب جب باپ کہہ کر پکارتے ہیں تو ہم جب اپنے ماں وعب کے پاس جاتے ہیں کسی درخواست کے لیے تو اگر تو ہمارے پاس خدا کی ساری بلیسنگز ہیں ہمارے پاس ہر چیز ہے روپیہ پیسہ بھی ہے ایسے ہے تندرستی بھی ہے تو ہو سکتا ہے باپ اس چیز کو اگنور کر دے اور بھئی تیرے پاس تو سب کچھ ہے تو پھر مانگنے کے لیے آگے مانگنے کی بات کر رہا ہوں لیکن جو کلام ہم نے پڑھا ہے اس میں لکھا ہے اگر کوئی مسئیبت زیادہ ہو تو وہ دعا کرے تو ایک باپ ہوتے ہوئے جس بچے کوئی بچہ اس کا مسئیبت میں ہو تو ہم جو ماں باپ ہیں ہم یہ فیلنگ کی فیلنگ کیا ہوگی جب کوئی مسئیبت صدا اس کا بیٹا یا بیٹی اس کے پاس جاتی ہے اور کہتی اے باپ میں تیرے پاس آتی ہوں پھر جب لکھا ہے کہ جب کوئی بیمار ہو تو کلیسیہ کے بزرگوں کو بلائے اور کلیسیہ کے بزرگ آ کے اس کے لیے دعا کرے تو بیمار شفا پا جائے گا یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارا بزرگ کوئی میں ہماری بات نہ مان رہا اور ہمارا باپ تو ہم فیملی میں سے ایسے افراد کو چنتے ہیں ایسے انڈی انکلز کو ساتھ میں اکٹھا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے والی سے شفارس کریں تو یہ آپ کی بات نہیں ٹالیں گے سیم اسی طرح خدا نے کلیسیہ میں ایسی برکت والے لوگ بزرگ رکھے ہوئے ہیں کہ جب وہ آ کر دعا کرتے ہیں تو باپ جلدی سن لیتا ہے اور یہ میرا اور میری فیملی کا ایکسپیرینس ہے دوسری باپ محبت ایک تو ہم وہ ہمارا باپ ہے دوسری باپ محبت آپ مجھے بتائیں گے کہ محبت کرنے کے لیے کم سے کم کتنے افراد کی ضرورت ہوتی ہے کم سے کم دو کی بلکل صحیح جو شخص اپنی ذات میں اکیلا ہے اس کا کوئی نہیں ہے اس میں کسرت نہیں پائی جاتی میرا کہنا یہ ہے کہ وہ یہ دعوی نہیں کر سکتا کہ میں محبت کا خدا ہوں محبت کا خدا وہ ہی ہو سکتا ہے جو اپنے اندر کسرت رکھتا ہے اور ہم لوگ مبارک ہے کہ ہمارا باپ اپنی ذات کے اندر کسرت رکھتا ہے خدا باپ خدا بیٹا خدا اور اس کی محبت میں سے ہم لوگ پاتے ہیں محبت میں سے محبت تو جو خدا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اکیلا ہوں پینا ہوں میرا کوئی آگے بیچھے نہیں ہے وہ خدا محبت کا خدا نہیں ہو سکتا اور ہمارا خدا ایسا محبت کا خدا ہے کہ اس نے اس دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بکش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کے زندگی پائے جب ہمارا باپ ایسی محبت رکھتا ہے کہ اس نے اپنا بیٹا ہی دریگ نہ کیا تو میں اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اچھی چیزیں ہم سے باز رکھے گا اس نے تو اپنا سب کچھ دے دیا کوئی شخص اپنا بیٹا ہی کسی کو دے دے تو باقی کیا چیزیں ہیں وہ جو باقی رکھے گا یہ خدا کی شان ہے جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم باپ کہہ کر پکارتے ہیں اور یہ جانے کہ وہ محبت کا خدا ہے وہ محبت رکھتا ہے اب ہم دوسرے اقنوم کی طرف جائیں گے خدا بیٹا خدا بیٹا یسو مسیح نے اس اپنی زندگی جو وہ زمین پر گزار کے گئے انہوں نے دعا کرنی سکھائی دعا کرنی سکھائی اور بائبل میں یسو مسیح کی واضح تعلیم موجود ہے کہ انہوں نے دعا کرنا سکھایا کہ کیسے دعا کرنی چاہیے ہمیں روڈوں پہ کھڑے ہو کہ دعا نہیں کرنی چاہیے پوشیدگی میں دعا کرنی چاہیے اور طرح طرح سے کہ ہم کوئی قربانی گزران رہے ہو اور ہمارے بھائی سے ہماری کوئی شکایت ہو تو پہلے ہمیں اس شکایت کو دور کرنا چاہیے پھر آگے خطوط میں بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے کلام میں لکھا ہے کہ میہ بیوی کی دعائیں رک جاتی ہیں کہ جب گھر میں تفرقہ ہو لڑائیاں ہو تو بائبل میں آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت ترتیب سے ایک واضح تعلیم پائی جاتی ہے دعا کے بارے میں جو ہمارے استاد یسو مسی نے ہمیں سکھائی ہے اور صرف سکھائی نہیں ہے یہ ایسا استاد نہیں ہے کہ صرف بتا دے یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو بلکہ اس نے دعا کرنی بتائی بھی ہے کر کے دکھائی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بارہ سال کی عمر میں حیکل میں موجود تھا ہم دیکھتے ہیں کہ جب ببت اسمہ لے رہا تھا دعا کر رہا تھا ہم دیکھتے ہیں جب روزے میں تھا دعا میں ایک روزہ رکھا وہ بھی چالیس دن کا ہم دیکھتے ہیں کہ راتوں رات ساری ساری رات خدا ونیسو میں سی دعا کرتے رہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے دکھ کی حالت میں جب وہ باغے گت سمنی میں تھا تو ایسی دعا کر رہا تھا کہ اس کا پسینہ خون کی بندے بن بن کر گر رہا تھا کرب کی حالت میں اور یسو مسیح کی سب سے اتن آلہ دعا جس کا نمونہ اس نے ہمیں دیا ہے وصلی پر آئے بات ان کو ماف کر کیوں گے یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں مطلب اپنے دشمنوں کے لئے دعا کرنی سکھائی ہے خدا ون یسو مسیح نے ہمیں صرف کر کے نہیں صرف بتائی نہیں کر کے دکھایا یسو مسیح نے ایک موڈل دیا ہمیں کہ ہمیں کس طرح دعا کرنی چاہیے دوسری چیز دعا میں الہی مداخلت خدا کی ذات پاک ہے اور لازم ہے اس کے بیٹے اور بیٹیاں پاکیزگی کی حالت میں دعا میں بیٹھیں اور یسو مسیح کا خون آپ دنیا کی کوئی بھی کسی قسم کا کوئی غسل لے لیں چاہے وہ یہودیوں کی کوئی طہارت ہو چاہے وہ کوئی وضو ہو انسان کو پاک نہیں کر سکتا یہی بات یاد رکھیے گا صرف یسو مسیح کا خون یا اس کے خون میں وہ قدرت ہے کہ وہ میں چان بدن اور روح میں پاک کر دیتا ہے اور ہم اس لائک ہو جاتے ہیں کہ اس پاک ذات کے سامنے حاضر ہو سکیں خدا ونیسو مسیح کا خون میں قدرت ہے خدا ونیسو مسیح کا خون بیماریوں سے شفا دیتا ہے خدا ونیسو یسو مسیح کا خون ہماری بدگاریوں کو دھو کر پاک اور صاف کرتا ہے خدا ونیسو کے خون میں قدرت تو پاک ہونے کے لئے یسو مسیح کے خون کے علاوہ ہمیں کوئی چیز دنیا میں نظر نہیں آتی ہے جو ہمیں باپ کے سامنے پاک کر کے پیش کریں ایک اور چیز یسو مسیح نے سلیب پر جان دے کر مردوں میں سے زندہ ہو کر باپ اسمانی کی دہنی طرف بیٹھ کے اور وہ باپ اسمانی کی دہنی طرف بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں ہماری شفا ہماری شفا یا ہمارے لئے دعا یسو مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ایسے ہی ہے جیسے کہن کوئی قربانی گزرانتا تھا حیکل میں جا کر اور جب وہ گناہ کی قربانی گزران لیتا تھا تو جب تک وہ باہر نہیں آجاتا تھا تو لوگ پوری طرح سے امان نہیں رکھتے تھے کہ ان کی جو کفارہ ادا ہو گیا یا ان کو معفی مل گئی ہے کیونکہ وہ زندہ باہر آئے گا تو یہ جو نشانی ہوتی تھی تو ہمارے یسو مسیح نے سلی پر اپنی جان دے کر اور مردوں میں سے زندہ ہو کر واضح ہمیں بتا دیا کہ تمہاری گناہ کی قربانی باپ کے حضور قبول ہو گئی ہے اور یسو مسیح کسی بیڑ بکرے کی قربانی لے کر وہ پاک مقام میں داخل نہیں ہوا بلکہ اپنا کسی کا نہیں کسی کا خون نہیں بہایا یسو مسیح نے اپنا پاک لہو لے کر باپ کی حضوری میں یعنی پاک مقام میں صرف ایک بار داخل ہوا ہے اب ہمیں بیڑوں اور بکروں کی قربانی کی ضرورت نہیں ہے اور یہ کتنی بات ہے ہمارے لیے کہ یسو مسیح نے اتنا بڑا کام کیا کہ اب ہمیں دعا کرنے کے لیے کوئی بیڑ بکروں کی قربانی اس کے حضور گزرانے کی ضرورت نہیں ہے اس نے ہمیں ازاد کر دیا ہے ایک ہی بار قربان ہو کر اس نے ازاد کر دیا ہے اور وہ ہماری شفاعت کر رہا ہے تو جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم پاک ہوتے ہیں اس کے خون سے اور ہمیں یہ دلیری بھی ہوتی ہے کہ اوپر ایک شخص بیٹا ہے یسو مسیح جس نے ہماری خاطر اپنی جان دی اور وہ زندہ ہوا اور ہماری شفاعت کر رہا ہے اس کو فکر ہے ہماری وہ اچھا چرواہ ہے اچھا چرواہ اپنی بھیڑوں کی فکر کرتا ہے دن رات جاگتا ہے اور وہ ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں کوئی دوسرا نام نہیں بکشا گیا ہمیں جو نام بکشا گیا ہے وہ ہے یسو نام یسو یسو نام میں قدرت پائی جاتی ہے یسو کے نام سے بدروہیں تھر تھراتی کامتی ڈرتی اور دور ہو جاتی ہے جب کوئی شخص دعا میں ہوتا ہے تو ایک پروسس ہے جس کسی کو دانیل کی دعا پڑھنے کا تجربہ ہے وہ جانتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کیونکہ دانیل کی دعا کو بھی روک لیا تھا فرشتوں نے تو اس میں فرشتے بھی انوال ہوتے ہیں اچھے اور برے لیکن یسو کا نام ایسی قدرت رکھتا ہے کہ اس سے بدرویں بھاگتی کامتی ڈھتی ہیں شاید دانیل کو یسو کا نام نہیں بخشا گیا تھا مجھے اور آپ کو ضرور بخشا گیا ہے کہ جس سے ہماری دعا رکھے ہی نہ کہ ہم یسو کے نام سے مانگتے ہیں باہ تجھ سے تو یسو مسیح کا نام جو بدرووں کو بھگاتا ایک پاسٹر نے ہمیں سٹوری سنائی غالبا وہ کراچی کی ہے مجھے اب یاد نہیں کہ وہ کون سے پاسٹر تھے وہ بس میں سفر کر رہے تھے تو ایک خاتون آگے بیٹھی ہوئی تھی اس پر بدروہ آگئی تو ایک مسلمان خاتون تھی وہ یسو مسیح کے نام سے واقف تھی کہ مسلمان لگ رہی تھی برخان انہوں نے پینا ہوا تھا اور وہ خاتون آگئی اس نے دیکھا کہ اس پر بدروہ آگئی ہے یہ کس تھا کی حرکت کر رہی ہے تو اس بدروہ نے یسو مسیح کے نام سے اس کو جھڑکا اس نے بولا میں تجھے یسو مسیح کے نام سے حکم دیتی ہوں کہ چھوڑ بدروہ نکل جا اور نے غیر قوم کی ایک خواتین نے ایک عورت نے کیسے کام کی ہے کیونکہ یسو نام میں قدرت پائی جاتی ہے اور آج آپ میں بتاؤں کہ سب سے چھوٹی دعا اگر آپ فوراں کوئی ایسا حادثہ ہوگئے کہ آپ کو سوچنے کی بھی محلت نہیں ہے کہ آپ کیا دعا کریں یا ایسے بہت سے ہماری زندگی میں واقعات یا ایسے حادثات ہو سکتے ہیں کہ ہم دعا کے ضرورت ہوتی لیکن ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں سوچنے کی بھی محلت نہیں مرتی تو سب سے چھوٹی دعا یسو بس یسو یہ بھی ایک دعا ہے بائبل سکول میں ایک بہن عوامل اس میں ہوتے ہیں تو اس نے میری ڈیووشن میں میں یہ بات شیئر کی ایک دن سب سے چھوٹی دعا یسو ہے تو ایک دن وہ رات کو واش روم گئی تو کسی نے اس کھا ہاتھ سے پکڑ لیا خوف زدہ ہو گئی لیکن اس کو خدا کے روح بات یاد کر آئی اس نے کہ یسو 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 بس یہ کہنے کی دیر تھی وہ ریلیز ہو گئی اور اتنی خدا کے مسہ سے بھر گئی کہ بعد وہ بہنوں کو بتاتی تھی کہ یہ بدروش اندر آپ کا کچھ نہیں بگار سکتی کیونکہ یسو نام میں قدرت پائی جاتی ہے تو یسو نام میں قدرت پائی جاتی ہے اب ہم آخری اقنوم کی طرف دیکھیں گے تیسرا اقنوم خدا کا خدا کا روح روح دعا میں کیسا ہمارا مددگار ہے یا وہ کیا کر سکتا ہے تینوں اقنوم میں سے اس دنیا میں جو میں سمجھتا ہوں سب سے جو اگنور کیا گیا ہے وہ ہے خدا کا روح جس کو دنیا نے شروع سے اگنور کیا ہے رسول کی کلیسیہ میں ہم روح کا کام دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ روح القدس قلیسیہ میں کار فرما ہے اور رسول کے عمال کو روح القدس کے عمال بھی کہا جاتا ہے کہ روح القدس کا خدا نے ہمیں بکشا ہے کس لیے بکشا ہے یا وہ کیا کر سکتا ہے ہم تھوڑا سا رول قدس کو دیکھیں گے کہ رول قدس میں کیا قدرت پائی جاتی ہے جب میں اقنون کو بیان کر رہا ہوں تو کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ خدا باپ بڑا ہے خدا بیٹا بڑا ہے یعنی میں جس کو بھی بیان کروں گا وہ ایسے لگ گا اس کا کام دوسروں سے زیادہ ہے لیکن وہ ایک ہے ایک ہیں برابر ہیں تو رول قدس پرانے اہد نامے اور نئے اہد نامے میں یا ملائکی کی کتاب اور متی کی انجیل میں تقریبا تین بائبل میں نہیں ملتی ہیں اور پروٹسٹنٹ جو ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ دو وجوہات ایسی ہیں جس کی وجہ سے وہ بائبل میں موجود نہیں ہیں یا وہ اس کو الہام نہیں مانتے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی ایسی ورس نہیں ملتی جس میں لکھا ہو کہ خدا نے فرمایا یا خدا خدا یہ فرماتا ہے اس میں ایک بھی ورس ایسی نہیں ہے ان کتابوں میں وہ کتاب غلط نہیں ہیں وہ جھوٹی نہیں ہے وہ سچی ہیں لیکن وہ صرف ہسٹری ہے خدا کا کلام نہیں اور دوسری بات کہتے کہ اس دور میں کوئی نبی برپانی ہوا کوئی نبی نہیں تھا جس نے خدا کا کلام کیا ہو کلام نازل نہیں ہوا لیکن میں آپ کو کہتا ہوں اس دور میں رول قدس نازل نہیں ہوا اس لئے کلام تحریر نہیں ہوا یسو مسیح کا بچپن سے لے کے جوانی تک صرف ایک واقعہ کہ بارہ سال جب وہ حیکل میں جاتا ہے بائبل میں تحریر نہیں ملتی اس کے ہم سوال کرتے ہیں کیوں نہیں یہ مطلب کوئی بھی ایک واقعہ نہیں ہے اس کا جواب بھی ایک ہی ہے کہ جب رون کس نازل نہیں ہوا تھا یسو مسیح پر کوئی ایک بھی موجزہ نہیں ہوا اس سے پہلے یسو مسیح نے ببتسمہ لیا خدا کا رون نازل ہوا اور اس کے بعد ساڑھے تین سال کی خدا ون یسو مسیح کی خدمت دیکھیں جہاں بھی گئے ہیں اندوں کو آنکھیں ملی ہیں لنگڑوں چلنے لگ گئے ہیں مردے زندہ ہو گئے ہیں کس کے کام ہیں رول کدس کے کام ہیں اور یہی رول کدس مجھے اور آپ کو بکشا گیا یسو مسیح دعا کرتے تھے خدا کل اور آج اور ابت تک یقصہ ہیں آپ کو اور مجھے وہی رول کدس بکشا گیا ہے ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے اس بات کو جب ہم دعا کرتے ہیں کہ وہی رول کدس ہے ابلیس یہی تو ہتھیار استعمال کرتا ہے ہمارے ایمان کو کم کرنے کے لئے کہ کچھ نہیں ہوگا لیکن جب ہم خدا باپ خدا بیٹے خدا رول کدس کی ہستی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں اور ایلیا جیسا ایمان ہمارے اندر جب پیدا ہوگا تو میں سو فیصد کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی دعاوں کا جواب آئے گا آپ کا دعا دل میں لگ جائے گا خدا باپ خدا بیٹا خدا رول کدس افیل کریں گے کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت تو یسو مسی نے آسمان پر جاتے ہوئے یہ فرمایا کہ میرا جانا تمہارے لئے فائدہ کی بات ہے اب وہ فائدہ کیا ہے وہ فائدہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میں اپنی مانا تمہیں مددگار بخشوں گا دوسرا مددگار مطلب پہلا مددگار یسو مسی ہے دوسرا مددگار رول کچھ ہے دوسرا مددگار تمہیں بخشوں گا اور فائدے دو خدا کے بندہ ہے ڈیویڈ پوسن ایک ٹیچر ہے اس سے مجھے یہ سننے کو ملا کہ دو کون سی وجوہات ایسی ہیں جو یسو مسی کے جانے سے ہمارے لئے فائدہ مند ہے یسو مسی کا جسم میں ہمارے درمیان ہونا اس سے بڑا کیا فائدہ ہو سکتا تھا کہ یسو مسی ہمارے درمیان ہوتے لیکن سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ یسو مسی تمام چرچز میں ہر وقت موجود نہیں ہوتے اگر یسو مسی یہاں پر ہوتے تو وہ کوئٹہ میں نہ ہوتے کیونکہ یسو مسی انسان بھی ہیں وہ جسم رکھتے ہیں جیسا جسم آپ کا اور میرا ہے گو کہ ان کا جی اٹھا جسم ہے اور ان کو لیے نہیں ہے کہ وہ دیوار میں سے اندر بائی جا سکتے یسو مسی قدرت رکھتے ہیں کہ وہ ایک سیکنڈ میں کیا اس سے بھی کم فوراں یہاں کسی جگہ موجود ہو جائیں یہ خدا کی قدرت ہے یسو مسی کلمہ ہونے کی حیثیت سے تو سب جگہ موجود ہیں لیکن جسم رکھنے کے لحاظ سے یسو مسی ایک جگہ پر ایک ہی وقت میں اور پوری بائیبل میں ہمیں کئی نہیں ملتا کہ یسو مسی ایک جگہ دو جگہ پر ایک ہی وقت میں نظر آ رہے ہوں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ رول کس ہر کلیس میں موجود ہے خدا ون یسو مسی کی موجود کی ہر کلیس میں موجود ہے جب یسو مسی یہ کہتے ہیں کہ جہاں دو یا تین جمع مہم موجود ہو تو یسو مسی میرے اور آپ کے اندر نہیں رہ سکتے تھے خدا کرو آج میرے اندر آپ کے اندر سب کے اندر موجود ہے یسو مسی اگر ہوتے تو اندر نہیں رہ سکتے تھے تو خدا کا رو جو ہمیں بکشا گیا یہ ہمارے فائدہ کے لئے بکشا گیا ہم خدا کے رو کو رنجیتہ نہ کریں ہم خدا کے رو کو قبول کریں ہم خدا باپ خدا بیٹے خدا رول قدس کو اور جانے یہ جو میں نے تھوڑا سا بیان کیا یہ تو کچھ بھی نہیں یہ تو بہت معمولی ہے خدا کا سبجیکٹ ہے خدا تو بہت عظیم ہے بہت بڑھا ہے اس کو جاننے کے لئے تو ساری زندگی ہے خدا کے کلام میں لکھی ہے کہ خدا کا رو خود آہیں بھر بھر کر ہمارے لئے شفاعت کرتا ہے ہمارے لئے شفاعت کرتا ہے جب آپ دعا میں ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ رول کو شفاعت کرتا جا رہا اور ہم جو مرضی کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم دعا میں چھپتے ہیں تو ہم جانے کہ خدا کا رو ہمارے ساتھ مل کر شفاعت کر رہا ہے اور یہ آیت لکھنے سے پہلے اس آیت میں یہ بھی ہے کہ جو پالوس رسول ہے وہ اقرار کرتے ہیں کہ جس طرح دعا کرنی چاہیے اس طرح سے ہم نہیں جانتے کہ ہم دعا کریں اتنا بڑا رسول ہوتے ہوئے اقرار کر رہا ہے کہ جو دعا کرنی چاہیے وہ ہم نہیں کر سکتے تو اسی لئے تو خدا نے اپنا روح ہمیں بکشا ہے کہ جس طرح ہمیں دعا کرنی چاہیے ہم اس طرح دعا کرے میں بائبل سکول میں تھا اپنے کمنے میں بیٹھا ہوا تھا تو کچھ کرنے کیلئے نہیں تھا تو میں کچھ پلان کر رہا تھا کہ میں آج تھوڑی سی ایکسرسائز کر لیتا ہوں وہ میں نے دمبلز رکھے ہوئے تھے اپنے کمرے میں تو اس سے پہلے کہ مجھے فون آیا میری مسیس کا تو اس نے مسی جوڑے کے بارے میں بتایا دو یا تین دن کے بعد فون آیا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا اور ان کی صلاح بھی ہو گئی اور انہیں توبہ بھی کر لی اور دوبارہ سے خدا کے گھر میں آنا شروع کر دیا جب رل قدس آپ کو بتائے گا کہ کیا دعا کرنی ہے تو آپ کی دعا میں اثر پیدا ہوگا خدا باپ ہماری دعا میں اثر پیدا کرتا ہے کیونکہ کلام میں لکھا ہے تاثیر تو ترہ ترہ کی ہے لیکن خدا ایک ہی ہے جو ہر ایک میں اثر پیدا کرتا ہے ہر ایک میں اثر پیدا کرتا خدا کی ذات ہی پیدا کر سکتی ہے ہم اپنے طور طریقوں سے کچھ بھی پلان کرنے نہیں کر سکتے جب تک ہم خدا کے سامنے جھکیں گے نہیں توفیق نہیں مانگیں گے دعا نہیں کریں گے کہ خدا ہماری دعا میں اثر پیدا کرے خدا باپ ہماری دعا میں اثر پیدا کرتا ہے کیونکہ وہ باپ ہے ہم باپ کہہ کر اس کے پاس جاتے ہیں خدا باپ ہماری دعا میں اثر پیدا کرتے ہیں کیونکہ وہ محبت سے بھرے خدا ہیں خدا کا بیٹے نے ہمیں دعا سکھائی ہے خدا کے بیٹے نے ہمیں دعا کر کے سکھائی ہے خدا ونیسو مسیح کا خون ہمیں ایسا پاک کرتا ہے اور ہماری دعا میں اثر پیدا کرتا ہے خدا ونیسو مسیح اوپر بیٹے ہوئے شفاعت کر رہے ہیں ہماری دعا میں اثر پیدا ہو رہا ہے خدا ونیسو مسیح کا نام ہماری دعا کا اثر ہے خدا کا روح ہمیں اس لیے بکشا گیا تا کہ ہم ہمارے اندر دعا کا اثر پیدا ہو راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے اس بات کو سمجھیں خدا کا کلام آج میرے لئے اور آپ کے لئے یہ ہی تھا آئیے ہم اپنے سروں کو چھکاتے ہیں